مہنگی کریموں مہنگی کریموں سے چھٹکارہ پا لیں گے اگر آپ کے پاس بھی میری طرح پیسے نہیں ہیں ان کریموں کو خریدنے کے تو دفع کرو ہم نے ان کریموں کو خریدنا ہی نہیں ہے جب ہم لوگ اپنے گھر پر ہی ایسی ریمڈی سے اپنے ہاتھوں پاؤں کو گورا چٹا کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سب سے پہلی آپ نے ایک بال لے لینا ہے اس میں آپ نے ایک پانچ ارپے والا جو شیمپو ملتا ہے آپ نے سستا سا یہی شیمپو لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور بوٹل ہے گھر میں جو بھی شیمپو آپ استعمال کرتی ہیں آپ نے ایک چمچ بھر کر اس میں ایڈ کر لینا ہے اس میں دوسرا انگریڈیٹ آپ نے یہاں پر کالگٹ ٹوپیسٹ کا استعمال کرنا ہے آپ نے بزاری رنگ برنگی جیل والی جو ٹوپیسٹا ان کا استعمال نہیں کرنا کالگٹ وائٹ ٹوپیسٹ کا ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری سکین کے لیے بہت ہی سیو ہے اور ہر کسی کی سکین ٹائپ کے لیے یہ سیوٹیبل ہے آپ نے اس میں چمچ کا تیزرا حصہ کالگٹ ٹوپیسٹ ایڈ کر لینی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کر چائے کی پتی جس سے ہم لوگ چائے وغیرہ بنا کر پیتے ہیں اور چائے پی کر ہمیں سکون ملتا ہے اسی طرح آپ نے اس میں ایک چائے کی چمچ پتی ایڈ کر لینی ہے یہ آپ کے کالر کو فیر کرے گی آپ کی سکین پر جتنی بھی ٹیننگ ہے دھوپ میں جا کر وہ سب ختم ہو جائے گی ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کر یہاں پر میٹھا سوڈا یعنی کہ کھانے والا سوڈا جو ہم چھولوں کو وائل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے یہاں پر آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ آپ نے جو میٹھا سوڈا ہے بہت زیادہ ٹائم سے پڑا ہوا نہیں لینا بننا بلکل بھی آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے ان تینوں چیزوں کا بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے انگریڈٹ ابھی ختم نہیں ہوئے اس میں جو آپ نے نیکس چیز کا استعمال کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر استعمال کرنا ہے گلیسرین کا یہ آپ کے ہاتھوں کو نرموملائم اور سوفٹ بنانے کے لیے بہت ہی اہم ہے اگر آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکین بہت زیادہ خردری ہے یا کام کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکین جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو آپ نے گلیسرین کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کو بہت ہی نرموملائم اور سوفٹ بنائے گی اس میں ایک چمچ بھر کر آپ نے گلیسرین کا استعمال کرنا ہے جو میرے بھائی باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں کام کرنے کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے تو وہ اس ریمڈی کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ ان کو بہت زبردست ریزلٹ ملیں گے اور ساتھ ہی اس میں آپ نے ہاف لیمن استعمال کرنا ہے اس میں ویڈیمن سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں سے جتنی بھی گندگی ہے ٹیننگ ہے اسے نکال کے پھینک دے گا اگر آپ کے ہاتھوں پاؤں پر بہت زیادہ داگ دھبے ہے تو اسے لائٹ کرے گا آپ کی سکین جو ہے وہ بلیک ہے اسے فیر کرے گا آپ کے کلر کو فیر کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں آپ نے ہاف لیمن جو ہے وہ اچھے سے نچوڑ لینا ہے اس کا جوس ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہماری یہ جو ریم ڈی ہے یہ تیار ہو گئی ہے جب اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہو جائے گی تو آپ نے اس کی مکسنگ کو ختم کر دینا ہے ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتے رہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر ٹائم ہے کہ آپ نے اس ریم ڈی کو اپلائی کس طرح کرنا ہے اور آپ اس ریم ڈی کو اپنے فیس پر بلکل بھی اپلائی نہیں کریں گے اگر آپ اسے فیس پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے کیونکہ یہ ریم ڈی آپ کے فیس کے لیے بلکل نہیں ہے جو فیس کے لیے ہوتی ہے وہ میں آپ کو کلیرلی بتا دیتی ہوں یہ صرف آپ کے ہاتھوں پاؤں کے لیے ہے آپ اپنی بازوں پر استعمال کر سکتے ہیں فل باڈی پر استعمال کر سکتے ہیں سوائی فیس کے صرف فیس کو چھوڑ کر اپنی نیک پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی بار میں آپ کو بہت اچھے اور زبردست ریزلٹ ملیں گے اگلا جو سوال ہے کیا ہم اس ریم ڈی کو سٹور کر سکتے ہیں اس جو ہم نے ہینڈ فوٹ وائٹنگ سکرب کو بنایا ہے کیا ہم اسے سٹور کر سکتے ہیں آگے ویڈیو میں چل کر میں بتاؤں گی کیا آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں یا نہیں ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرتے ہوگے آپ نے اس طرح اپلائی کرنا ہے کہ تھوڑا سا لے کر اپنے ہاتھوں پاؤں پر مساج کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک اچھے سے آپ نے مساج کرنا ہے تاکہ آپ کی جتنی بھی ڈیڈ سیلز ہے ڈیڈ سکین ہے وہ ریموو ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں پاؤں کی جو سکین ہے وہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے جب بیس منٹ آپ سکرب کر لیں گے اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے سے چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد پھر آپ نے اسے واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد جب آپ نے ریزلٹ لیکنے آنا تو آپ نے حیران ہو جانا ہے کہ اتنے زبردست ریزلٹ وہ بھی بغیر کریمیں استعمال کیے بغیر اپنی سکین کو ڈیمیج کیے بغیر اب پیسے کوئی ضائع کیے گھر پر ہی آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں پاؤں کو گورا چٹا کر سکتے ہیں تو بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے ضائع کرنے کی ایسی زبردست ریم ڈی ہے آپ اسے ایک دفعہ یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹ کا اندازہ خود ہو جائے گا جب آپ اسے استعمال کریں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ اس ریم ڈی کو سٹور کر سکتے ہیں ہان جی آپ اسے دو سے تین دن بنا کر فریج میں رکھ کر سٹور کر سکتے ہیں تاکہ آپ روز اپنے ہاتھوں پاؤں کو سکرب کریں اور اچھے سے واش کر دیں صرف تین دن کے اندر آپ کو ایسے زبردست ریزلٹ ملیں گے کہ آپ کو اسی کریم کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کرے گا سب کریموں کو چھوڑ دیں گے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتی ہیں ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی